نمسکار دوستو دو سو کروڑ روپے کی سکولرشپ کا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ فیجکس والا نام کیسے پڑا یہ آج تک کا سفر کیسے رہا کون کون سے کورسز چلتے ہیں اور یہ سکولرشپ جو دو سو کروڑ کی اناؤنس کی گئی ہے وہ آگے کیسے بڑھے گی ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ویدیا پیٹ کے ہیڈ ستیش مشراجی آج راجزہانی لخنوں میں موجود ہیں آئیے ایک روچک شکشک باتچیت ڈیکھتے ہیں سر ویدیا پیٹ کا یہ فیجکس والا یا والا بڑا کنفیوزن ہے سر کیا ہے یہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری کیا ہے ایچلی کیا الگ سر کالیج میں تھے تو بہت ایک دن پریشان تھے تو اپنی بہن کے بہت کلوز ہیں وہ تو اپنی بہن سے بات کر رہے تھے اپنا تو بات کرتے ہوئے بیٹھے تھے تو چائے کی دکان میں بیٹھے تھے تو سامنے لکھا تھا چائے والا تو انہوں نے مطلب بولا کی دیدھی نے بولا کی کیا کروئے چائے والے کی طرح کچھ کروئے کہ میں فیجکس والا بنوں گا تو انہوں نے سپیلنگ لکھی اپنا تو انہوں نے سپیلنگ جو لکھی وہ اس میں فیجکس اور والا علاہبات سے تھے تو انہوں نے ایڈ کر دیا ویسا فیجکس والا ہو گیا تو اسی کو علاہبات سے ملاکہ فیجکس والا انہوں نے لکھی ایک بات اور ہے کہ ویدیا پیٹ کے ساتھ جب فیجکس والا کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کیول فیجکس یہاں پڑھا ہی جاتی ہے اس میں کتنی از اچھا ہے پچھلی گیا ہے کہ جیسے پاپولر ہو گئے ہم فیجکس والا کے نام سے تو اس میں وہی نام چلنے دیا شاڈنس کو پی ڈاولو بولتے ہیں اور ویدیا پیٹ آپ جانی رہے ہیں آف لائن انسٹیوٹ ہے جئی اور نیٹ دونوں کی جئی نیٹ کی پروشش میں جئی سر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگ رہی ہے تو یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی ہے اور آج تک یہاں تک کا سفر بیدیا پیٹ کا کیسا رہا یہ اگر میں جرنی بولوں تو ایک چھوٹی سی بات ہے آپ جانتے ہی ہوں گے جیسے برموٹری ہوتا ہے تو اس کو پہلے جمین میں رہتا ہے تو چار پانچ سال وہ اپتا نہیں ہے وہ اپنی جڑے نیچے مجبوط کرتا ہے پھر ایک دم سے وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ 80-90 فیڈ تک جاتا ہے exactly کچھ ویسے ہی ہوا علاقصہ نے 2014 میں اپنی جرنی سٹارٹ کری 2014 سے وہ بہت محنت کرتے رہے free of cost پڑھاتے رہے youtube پہ پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پھر ایک ٹائم آیا 2019 کا جہاں پہ انہوں نے اپنا online platform launch کیا کیونکہ بچے ان کو بہت پیار کرتے تھے youtube پہ بہت زیادہ ان کو پیار دیتے تھے پھر جب وہ آئے اور انہوں نے ایسا offer کیا بلکل دل سے offer کیا کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے دل تک جائیں گے پھر ایک دم سے جرنی سٹارٹ ہوئی پھر ہم لوگ یہاں ہیں اور آج ہم لوگ انڈیا کے لگ بگ 1800 pin code پہ ہم لوگ active ہیں 606 جلے میں ہم لوگ active ہیں اور اس میں خاص طور پہ girls student کو بہت benefit ہوا اور گریب بچوں کو بہت benefit ہوا کیونکہ ہم deep انڈیا کے گاؤں تک ہیں سر اگر کوویٹ کے بات کی بات کریں تو ایک الگ طریقے سے پڑھائی کا پیٹن ہو گیا گھر پہ رہ کر کے پڑھنا اور تو لیکن شکشہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ offline پڑھ رہے ہیں experience کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو زیادہ سمج میں آتا ہے تو آپ کا focus دونوں ہی طرف ہے بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ classroom جو پیچھے board لگا ہے smart classroom ہے یہاں پہ کیا ہے جو ہم یہاں پڑھاتے ہیں offline اسی کی recording ماں app پر بھی دیتے ہیں تو بچہ اس کو جا کے گھر پہ بھی دیکھ سکتا ہے بائی چانس کبھی miss کر گیا نہیں آ پایا سکول کا کچھ پیپر ہے تو hybrid education کی طرف بچے جا رہے ہیں تو ان کی جرورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی تیاری کو اور empower کرتے ہوئے بھی ہم لوگ hybrid پورا setup لے کے آئے جس میں online offline دونوں کا بہت اچھا blend ہے تو اس کے حساب سے مطلب جو چاہے تو کلاس روم میں آ سکتا ہے اور نہیں تو گھر بیٹھے اس کو content مل رہا ہے ہاں مل رہا ہے لیکن کلاس روم میں آنا 75% attendance mandatory ہے ایک اور slogan آپ نے لکھا ہے کہ پڑھ لو کہیں سے لیکن selection ہوگا یہیں سے پڑھ لو کہیں سے منجل ملے گی یہیں سے منجل آکری میں مطلب ہم سبھی کا ہے یہی کہ ہم لوگ life میں کچھ بڑا کریں اچھا کریں اور successful بنیں کچھ بھی کریں تو یہاں پہ ہم بچوں کو محنت کرنا سکھاتے ہیں دم لگا کے محنت کریں آپ کچھ نہ کچھ آپ life میں بڑا کریں گے ہی کریں گے دیکھو selection کچھ limited بچوں کا ہی ہوگا لیکن اگر آپ تیاری کرنے آئے ہیں محنت کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں بہت گجب کریں گے تو ہم یہاں بچوں کو محنت کرنا سکھاتے ہیں اور motivate رہنا سکھاتے ہیں اور obviously کالج میں PW سے ہے کیونکہ 20,000 selection پچھلی بار ہوئے تھے JAE میں ہمارے قریب 3800 selection ہوئے ہیں advance میں بات کر رہو میں mains میں تو زیادہ ہے 50,000 plus NDA میں 1st rank ہماری تھی 70 سے زیادہ selection پچھلے سال تھے ابھی result آیا جنہیں AIR2 ہماری اور قریب 80 سے زیادہ selection ابھی تک ریپورٹ ہوئے ہیں ہم نے UPSC ابھی پچھلے سال launch کیا 180 selection UPSC میں ہے 28 different courses میں ہیں وہاں پہ remarkable selection ہے ہم لوگ ہر طرف ہیں اور ہر طرف بڑھیا کر رہے ہیں بچوں کو empower کر رہے ہیں ان کو اپنا dream achieve کرنے میں مدد کر سال ایک اور خاص بات fees structure کی hybrid class اور اس طرح سے سب دیکھ کر کے لگتا ہے بہت expensive ہوگا بہت مہنگا ہوگا ماں آپ کے میجریے سے ہم لوگوں نے سوچ کے رکھ ہیں ہم لوگ بھی lower middle class سے آتے ہیں تو جتنے بھی talented ہیں اور وہ اپنی dream کو achieve کرنا چاہتے ہیں تو ان سبھی بچوں کے لئے یہ 200 کروڑ کی scholarship رکھے گئی آئیے test دیجئے score کریے scholarship آپ کی life میں سپنے بڑے دیکھو اور اس سے بڑی بھیند کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ میں اور ایسا کچھ ہوگا جس کا تم موسیقی موسیقی